اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ چھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں شکل الحمدللہ بہت زیادہ ہی کچھ کراچی میں گرمی ہو رہی ہے اور آج آپ کی بہنگی نا تبیت بلکل بھی صحیح نہیں ہے فتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور آج گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے اور تبیت عجیب ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سین ہو رہا ہے شیورنگ ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بس ابھی گیری میں ابھی گیری اور میں فینٹ ہوتے ہوتے بھی رہ گئی ہوں تو بھائی کہاں کہاں کتنی گرمی ہو رہی میں نے کل والے ویلوگ میں بھی پوچھا تھا لیکن کسی نے مجھے جواب نہیں دیا اور آج آج کتنا ٹیمپریچر ہے تم لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانے ہیں سلے بادول پھڑیے یہاں پہ کیا ہوا سلے بادول کیوں رہ رہے ہو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے بتاؤ چوٹ لگ گئی کس نے مہارا ممم ہپنے ہاتھ دبایا ہے میرا بچے کیا ہاتھ دبایا ہے ہوا چھتے pendant کچھے دبایا ہے ہوا دس میں ہ ہمیں پھڑ ملتے ہیں تو اپنے کیوں ہٹھا ہے Mak Contin Sail Kung ہمارے گھر میں آج دو تین چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ دو تین چیزیں یہ ہے کہ آج ہم نے چنکیز سارے مرگوں کو نلا دیا ہے اور کل تو ہم نے بلوگ بنایا نہیں لیکن پورا گھر وہ واش کر دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ ہی کچھ گرمی ہو رہی تھی اور ابھی تھوڑی دیر میں تم لوگ دیکھو گے کہ ہم لوگوں نے آم کی دو پیٹیاں آئی ہیں اس کی آم کی دو پیٹیوں کی بھی ہم لوگوں نے اوپیننگ کرنی ہے تو بس میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں نماز و ماز پڑھتی ہوں اس کے بعد بلوگ کو دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں اور اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرا چینل نہیں سبس سبسکر کرنا ہے ویڈیو پہ کومنٹ لائک شیئر ضرور کرنا اور اپنی بہن کو دھوم مچالے دھوم مچالے کومنٹ کر کے بول کمرے دھنڈا ہوگے چلو بھائی ہم بھی تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں بس میں جا رہی ہوں اندار اور بھوک بھی لگ رہی ہے ناشتہ کیا سبگا لیکن پتہ ہے گرمی میں ناشتہ کنڈے کو بھی تمہاری بہنگ کو دلنی چاہا تم لوگ کے ساتھ بھی تم لوگ کے ساتھ بھی اگر ایسا کو سین ہوتا ہے گرمی میں تو تم لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا یار تم لوگ گندے بچوں کومنٹ نہیں کرتے ہیں سلا بطول یہ لوگ کومنٹ نہیں کرتے ہیں ان سے ناراض ہو جاؤں ہاں تھا یا میرے لیے بہت ساری چیزیں رکھیں ہیں کون سی چیزیں رکھی ہیں میں نے آپ کے لیے ایک پاک مل رکھا ہے اور ایک میرچے والی دو پاپر رکھے چلو ٹھیک ہے اب آپ ان لوگوں سے یہ بولو کہ اگر آپ نے مجھے رنگ پر رنگ دل اور کومنٹس میں جواب نہیں دیا تو میں آپ سے رنگ پر رنگ دل نہیں مانگوں گی اگر آپ لوگوں نے مجھے رنگ پر رنگ دل نہیں دیئے میں آپ سے کومنٹ نہیں مانگوں گی ٹھیک ہے گائیز اب تم لوگوں نے دیکھ لیا اگر تم لوگوں نے رنگ پر رنگ دل ہائے منتحہ تھانک یو سو مچ مجھے بھی دو دس ایز لب دس ایز لب اتنی کوئی گرمی ہو رہی ہے اور اس وقت یہ تھنڈا تھنڈا روح زہ میں پی رہی ہوں کم چینی ہے کم چینی ہے لیکن صحیح ہے بھائی اس میں روح زہ کم ڈالا ہے آپ نے روح زہ کم ڈالا اور ڈالو کم ڈالے اور ڈالو یہ کیا بات بھی بھائی روح زہ کم ڈالا ہے ڈال کی نہیں دیئے بھائی روح زہ کم ہے بھائی روح زہ پیتے ہیں ہنڈا تھنڈا روح زہ پیتے ہیں اور روح زہ پینے کے بعد جانا پھر آپ سوزوں سے واپس میں لکھیں ہاں جی ویلکم بیک ہو گیا بھائی اب تم لوگ میری شکل دیکھ سکتے ہو کیونکہ اتنی تو بوری آج گرمی ہو رہی ہے اور میں ابھی نہاو آ کر فریش ہو کر پھر میں آئیوں کمرے کے اندر ہم نے جو ہے وہ اس کمرے کو تھنڈا ہائے تھنڈی مشین سے چلایا آج نہ بہت زیادہ ہی کچھ گرمی ہو رہی ہے آج مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ پتہ نہیں کیوں عجیب سے کوئی شیورنگ ہو رہی ہے تبیت عجیب ہو رہی آج بہت گرمی ہو رہی ورنہ میں روز کیا کرتی ہوں مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے تو بھئی کمرے میں آ چکی ہوں اور تم لوگوں نے دیکھا کہ چنکی بھی نہا لیا سارے مرگیں نہا لیا اور سلا باتول نے گیلے کپڑے پہن لیا تھے تو میں نے بھی گیلے کپڑے پہن لیا تھے لیکن کیا ہوتا ہے کہ گیلے کپڑے سے مجھے اچنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری بہننے جانا گیلے کپڑے چینج کر لیا اور یہ والے کپڑے پہن لیا ہے بھائی گرمیوں میں نا گھسے پٹے لان کے سوٹوں کا جو مزہ ہوتا summation آہا حا حا آہا حا بڑا ہی مزہ آتا ہے یہاں پر جانا کمرے میں منتحہ سانڈ سو رہی ہے اور اس کو میں اٹھاتی ہوں کیونکہ اب ہی بج رہے ہیں تین اور سلا باتول لب چلے گی میرے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ دائین و پاک پلائن کر رہے ہیں لیکن ہتنی گرمی ہو رہی ہے میں تم لوگ کو کیا بتاؤں کہ گرنی کی وجہ سے میرا کوئی بھی کہیں پہ بھی دلچہ نہیں جا رہا ہے کہ میں جاؤں دیکھو یہ منتہہ ساند سو رہی ہے منتہہ ساند منتہہ ساند منتہہ ساند منتہہ ساند تین بجن ہے تمہیں جم نہیں جانا ہے کیا ہاں تین بجن ہے اور لیپسٹک لگا کے سو رہی تم دوپیر میں اٹھی تو دوبارہ سوئی ہو نا تم سو نہیں رہی بس آتی ہاں بھائی تھنڈی مشین کے مزے لے رہی ہے میں تم لوگ کو بتا دوں کہ تھنڈی مشین کیا ہوتا ہے خوندی مشین کیا ہوتا ہے تم لوگ انہیں کمنٹ کر کے بتانے ہوں نے تھنڈی مشین کیا ہوتا ہے تھنڈی شھٹ کوٹ آنے پیچھ سے نہیں یہ تک ہے ہروں نے دیکھو پتہ چلنا چاہیے کہ دیسی فیمیلی ہے الماری کے اندر شھٹ آگیوی ہی رہزہ نہیں مطلب پتہ چلنا چاہیے کہ دیسی فیمیلی ہے دیسی براون فیمیلی تو تم لوگ بھی اگر اپنی علماریوں کے اندر یہ چیزیں ہنگ کرتے ہو تو کومنٹ ساکشن میں لازمی بتانے اور یہ بھی بتانے کہ تھنڈی مشین کو انگریج جی میں کیا بولتے ہیں یہ ایسی تھنڈی مشین کو انگریج جی میں کیا بولتے ہیں یہ تو تم لوگوں نے بتانے ہی پڑے گا آپ کیا کہتے ہیں تھنڈی مشین کو میرا پیار بتاؤں کیا بولتے ہیں یہ میرا پیار اس مشین کو کرتے ہیں میرا پیار بھائی آج کل گرمیوں میں سب کا پیارنا یہی ہے وہ دیکھو اب تم لوگ کو میں کیا دکھاؤں بلاغ میں اور باہر جو ہے وہ ممہ کام کر رہی ہیں یہاں چکیوں کی تو حالات لے لو زرا کیا صورت ہے حال ہے آپ ہی جو اپنی گرمی بھائی بھائی منتا آج مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے تمہاری بہن سے گرمی نہیں برداشت ہو رہی آج مممہ میں کب سے بہر نہیں موٹی شیڈ اتا رہا ہاں تو عطار ہو چینج کروں چینج کروں منتا گرمیوں میں لائٹ کلر پیانتے ہیں لائٹ کلر جو کلر آپ کو تھندہ تھندہ محسوس کرا опять وہ پیانتے ہیں کب سے تھندہ محسوس کرا پھائی کپ رہے کپڑوں کی کلر تھندہ 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 لائٹ کلر پیانتے ہیں جن سے آپ کو گرمی پیانتے ہیں سچ میں یہ کلر دار 해야 ہے یہ đاگ کرل لیکن لون ہے نا یہ یہ لون ہے میرے جاہن یہ لما ہے ہے quierنے پdır باجی لار ہے کچھ ہے تو یہاں پر پتہ چلنا چاہیے دیسی فیملی ہے ہاں پر واستے کچھ ہو رہا ہے باجی ہاں ہے نا منتہا باہر چلو میں تم لوگ کو دکھا دیں کہ کیا کیا ہم کیا کیا ہائیں گے میں چاہار ہوں ہاں جانو میں چلو جلدی کر ممی کہہ رہے ہیں آج یہ جنہیں نہیں جائے گے ممی نے صاف منا کر دیا گرمی بہت ایرزا بیہ بہت ہو رہی ہے رسا بیہ بھی گیا ہے چلو چلو چونے چگو چلو 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 چوب چلو 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 دمازلاء دن foundation چلو 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 고�نازلاء کام کرنے بھار پڑتے ہیں بہت زیادہ گرمی اور یہ آم رکھے ہیں ہمارے گھر میں چھوٹو مینگو شیک بنا کریں چھوٹو کوئی مینگو شیک بنا کریں ہماری ہو مینگو سوپلے بے بنایں گے بھائی ہم ریسنلی بنایں گے مینگو سوپلے بے بہت اچھی ریسیپی میں تم لگ کے ساتھ شیر کروں گی بہت ہی مزیدہ ریسیپی ہے مینگو کی مجھے چائی سیداد کہہ لکھی مجھے چائی مینگو شیوس چلو بائی باہر چلتے ہیں اور مینگو کی پیٹی کا افتتا کرتے ہیں ہماری گرمین پر مینگو شیک بنا ہے چلو چلو beat چلو چلو باہر چلو بہار دیو خور سے چلو بائی اوکی گاہز ہم لگ بہر آچکے ہیں ممم ممم رسولتا ہے آم کی پیٹیوں کا افتتاد کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آم کی پیٹی آئیمی ہے اور دو دو آئیمی ہے اللہ کو سکرے پیج پیج کس پھلیں گی بھئی پیج کس لے کر آؤ دیکھو بھئی آم کی پیٹیاں چلو گائز یہ دیکھو آم یہاں سے جھانا کرے ہیں یہاں مزموس نہیں چکوں گے یہ رہا ہے آم یہاں سے جھانا کریں اور یہ کون سا ہے لنگڑا آم یہ لکھا ہے لنگڑا اور دوسرا کون سا ہے لنگڑا دوسرا بھی لنگڑا ہے یہ بھی لنگڑا ہے ہونہ آم ہے سلو بہتو یہ لنگڑا آم آنے لنگڑا آم ہے بھئی دو پیٹیاں ہیں وہ لنگڑا آم کی ہے اور اب یہ دونوں آم جو ہیں ہم کھولیں گے ان کے استطا کریں گے اس کے پاس میں نے بہت ساری چیزیں سوچ رکھتی ہیں میں نے بہت دیکھوئی ساری چیزیں سوچ رکھتی ہیں ان آم سے ہم لوگ کیا کیا بنائیں گے مینگو سوفلے میں نے دو تین رسیپٹس سوٹ کے رکھی می ہیں تو جب یہ آم کی اوپننگ ہو جائے گی نا اس کے بعد ہم لوگے نے آم کی دو تین بیشیس تمہاری بیند نے لازمی بنا دی ہے سچ لازمی لازمی دو تین بیشیس بنا دی ہے دکھا دیا بھئی آپ کو دکھا دیا بھئی لے آو پیچکس لے آو لگڑو آم کھول لے بھائی ہمارے پیچکس آ چکے ہیں اور ممی بسمیلہ کر کے لگڑو آم کی پیٹیوں کو کھول رہی ہیں اور تم لوگوں کو کون کون سے آم پسند ہے تم لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے مجھے پہلا لنگڑو آم کی پیٹی کھلنے کے لیگ جاری ایک پیٹی میں کتنے آم ہوتے ہیں مممہ دس کلو دس کلو تو یہ دس کلو مجھے تو نہیں لگ رہے گی ایک آم کی پیٹی میں کتنے آم ہوتے ہیں وہ تم لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور یہ مجھے لگ رہا ہے پانچ کلو کی پیٹی ہے دس کلو کتنی چھوٹی نہیں ہو سکتی پانچ کلو میں چار آم ہوتے ہیں پانچ کلو میں چھوٹے 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 ہیں چلو بھائی بسم اللہ الرحمان الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ لنگڑو آم کا پہلا اپتا ہو گیا بھائی دیکھیں تم لوگوں نے ماشاء اللہ بول لیں اور آپ دوسرے آمی پیٹی کی باہری آ چکی ہے میرے موز پیٹی ہے رہے خلی نہیں رہی بھائی ہے تو بھیٹ پیٹی کھل جا پتا چلے پیش کا شوڑ کے آجا سلا باتوری کے اوپر نہیں اچھا دونوں لنگڑوں آمی مجھے لگے یہ پیٹی ہے لگے اور یہ والی پیٹی ہے لگے اس کے اندر بھی آپ کو لنگڑوں آم ملیں گے اور اب یہ والی پیٹی بھی کھل رہی ہے اس پیٹی کا زیفتتہ ہو رہا ہے اس میں بھی دنگڑوں ہی ہے میں نہیں کھول رہی آپ ہی کھولو گئی میں کھول رہی سلا باتور آپ کو آتے ہیں کھولنے کے لیے ہاتھ نہیں لگا نا ہاتھ نہیں لگا نا ہیل آتے ہاتھ میں لگ جائے گی دول کہاں ڈال بنی ہوئے کوئی ڈال نہیں بنی آہ یہ دیکھو اس پر ڈال بنی ہوئے سلا باتور کی بہت پیاری ڈال ہے سلا باتور آپ کو بھی ایسی ڈال چاہیے نا چالو دوسرا لنگڑوں آم کب کھولے گا دوسرا لنگڑوں آم کی پیٹے بھی کھول چکی ہے اور اس کا بیف تتا ہو گیا بسم اللہ الرحمن رہی پڑھ لو ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ تو بھائی یہ دو لنگڑوں آم کی پیٹیاں جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اور جیسے کہ میں تم لوگ کو بتایا کہ تم لوگوں کی بہن نے اس کی آم کی بہت ساری چیزیں اور ریسیپی میں نے سوچ کر رکھی ہوئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ تمہاری بہن وہ والا ویلوم بھی تم لوگ کو لے کر ضرور آئے گی تم لوگوں کے لیے لنگڑوں آم سے میں نے دو تیم ریسیپیز بنانی ہے ہاتھ نہیں لگا نا اس میں وہ اس میں نا وہ وائٹ وائٹ لگا ہوتا ہے نا اسے ہاتھ کر جاتا ہے ہاتھ نہیں لگا نا خوشبو خوشبو سون سکتا ہے اس کی ابھی لیکن بہت 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 سے رکھ جائے آم کے خوشبو آرہی ہے لیکن ساتھ میں وہ جو وائٹ وائٹ کیا لگا ہوتے ہیں اس کو بھی تم لوگوں نے کمنٹ سیکشن لگا ہاتھ کر جاتا ہے اس کو ہاتھ میں لگا تو بھائی یہ تھے لنگڑے آم اور یہ تھا آج کا بلوگ اب اس آم کو ہم بہت کریں گے تھندہ تھندہ کریں گے ابھی اس کے درکھیں گے وہ اس میں رکھیں گے وہ چھلنی والے رکھ سٹرینے میں رکھ کے دھونا ہے نا تاکہ پانی سارا میں آرہی ہوں سٹرینے میں رکھے دھویں گے تو سارا اس کا پانی بھی ہاں اس کے اندر اچھا بھائی اس میں رکھ کے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں واش کیا جاتا ہے ایسا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم برف بھی ڈال سکتے ہیں تھنڈا کرنے کے لیے بھائی لنگڑو آم ممی لنگڑو آم جو ہے وہ یہاں پر ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس بڑی بڑے ڈش کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں چاہاں بولنا ہے دوبارہ نہیں بولیے لنگڑو آم لنگڑو آم آم کی اور کتنے نسلے ہوتی ہیں کتنی نسلے ہوتی ہیں آم کی اچھا اس کے اندر لنگڑو آم میں میں تم لوگوں دکھاؤں کیا پڑاوا یہ دیکھو یہ جو آہ پڑیا پڑیا جسے بولتے ہیں پڑیا میں جو پڑاوا ہے نا اسے کاربیٹ یا کارپیٹ کارپیٹ بولتے ہیں جب وہ پیٹی میں رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں مجھے نہیں بتا تم لوگوں نے بتانا ہے کیوں تم لوگوں نے بتانا ہے کہ اس میں کیوں رکھتا ہے پکانے تو اب یہ عام جو ہے وہ یہاں سے یہاں ٹرہا ہاں بند ہوتی ہے نا اور اس میں گرمائش مل رہی ہوتی ہے نا تو اس کے پرگاتے ہیں ہاں وہ والا پکنا وہ کوکنگ والا آگ والا پکنا نہیں ہے یہ کیا سمجھ رہے ہو تو یہاں سے اب عام ادھر شپٹ ہو رہے ہیں اب ان عاموں کو جو ہے ہم واش کریں گے واش کرنے کے بعد جو ہے تھوڑے بہت ہم کھائیں گے کھانے کے بعد پھر تمہیں بتائیں گے کہ بھائی کس طرح کے عام پہ اور عاموں پہ یہ لنگڑو عام ہے آم کی اور کیا دو اور ہے اس میں دو اور ہے کاربیٹ وہ دیکھو وہ سائٹ میں رکھا ہے کاربیٹ ایک ہے تین کاربیٹ نکلیں اس میں سے اس میں سے بھی تنی کاربیٹ نکلیں گے اچھا چلو لگائز تو یہ تھا آج کا ولوگ امید کرتے ہیں تم لوگوں کہ آج کا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا اور کومنٹ سیکشن میں لازمی بیتانا کہ عام کی کتنی کسمیں ہوتی ہیں اور اکلے ولوگ چار نہیں ہوتی بہت ساری ہوتی ہیں تم لوگوں نے کمنٹ کرے گے بتانا ہے نہیں تم لوگ بتاؤ گے کومنٹ سیکشن میں ٹھیک ہے تو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کی نیچے کومنٹ تم لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے ویڈیو دیکھ لیتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو اپنا بہت سارا خیال لگنا ہے اگلے ولوگ میں آپ لوگوں سے ملقات ہوگی عام شفٹنگ ہو رہی ہے تو بس اس کے بعد جو ہے اگلے ولوگ میں آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے ویڈیو پر لائک کومنٹ شیئر سب کچھ کرنا ہے اور ٹیک کیر بائی بائی اور بھائی اللہ حافظ موسیقی